اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نئی محق فوڈ سیکرٹس آج کی ہماری جیسی پی ہے لال کرتی مولتان کینٹ کی چانپ بہت فیمس ہے بہت زبردست بندی ہے ہم نے تقریباً پانچ سو گرام کے قریب گوشت لیا اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیا دو عدد ہم نے پیاز لیا اور ان کو کڑھائی میں ڈال دیا اور پانی اس میں تھوڑا سا ڈال دیا اور نمک ڈال کے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے پھل حال ہم نے اس میں نمک اور لہسن اور ادرک کا پیاز ڈالا اور کچھ دیر کے لیے ہم اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس میں تقریباً ہاف چمچ ہم نے ہلدی کا ہاف چمچ ہم نے لال مرش کا ہاف ہم نے گرم مسالہ ثابت یہ رکھ کے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں ثابت سیرہ تقریباً ہاف چمچ وہ استعمال کریں گے اور گھی استعمال کریں گے کیونکہ اب یہ بنائی کے طرف آ رہا ہے دو ادر ٹمٹر کا ہم نے پیسٹس میں استعمال کیا ہے تاکہ یہ مسالہ کے طرف جانا شروع ہو جائے اب یہ مسالہ جو ہے الحمدللہ ریڈی ہونا شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اب یہ فائنل ٹچ کی طرف جا رہا ہے یہ سارا کام جو ہے ہم ہائی فلیم پر کریں گے ہر ہی مرش ہم نے اس کو کچھ کٹی ہوئی اور کچھ جو ہے ہم نے ثابت ڈال دی ہیں دیکھیں ہائی فلیم میں کام ہو رہا ہے اور آگ آپ کو نکلتی ہوئی سامنے سے دکھائی دے رہی ہو گئی یہ دیکھیں یہ آگ کا جو ہے بیچ میں اس کا ٹچ جا رہا ہے بنائی اس کی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی دہی ڈال دیں گے تقریباً ایک کپ کے قریب اور گرم مسالہ پاوڈر یعنی پیسا ہوا گرم مسالہ ایک چمچ ہم اس میں وہ اینڈ ڈال دیں گے جن بہنوں اور بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور آنے والی ہر ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں آپ گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے کہ بہت زبردست بنتے ہیں اور یہاں ملتان میں بہت پرانی شعب ہے اور بہت زیادہ چلتی ہے ملتان کینٹ کی لال کرتی کی چانپ الحمدللہ ہماری ریسیپی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہم نے اس کو ڈی شوٹ کر دیا آپ کے سامنے ہے آپ بنائیے استعمال کیجئے اس ریسیپی کو اور پھر ہمیں کمیرس میں بتائیے کہ آپ کے لیے یہ کیسی رہی ہے ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ